بہت سارے ساتھیوں کے جو ہیں یہ کمنٹ آئے ہیں کہ میرا جو انکم ٹیکس کا ریفنڈ ہے وہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے یا میری جو انکم ٹیکس کی ریٹن ہے وہ پروسس ہی نہیں ہو پا رہی ہے تو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ چیزیں جو کہ آپ کو دھیان میں رکھ کے چلنی ہیں تاکہ آپ کی جو آئی ٹی آر ہے وہ فارچ پروسس بھی ہو جائے اور آپ کا ریفنڈ بھی جلدی آنے میں ہیلپ ملے تو کچھ کیسز ایسے بھی ہیں assessment year 2023-24 کے جب آئی ٹی آر جو ہے فائل کی گئی morning میں اور شام ہوتے ہوتے ان پرسنز کا جو ہے انکم ٹیکس کا ریفنڈ بھی ان کے اکاونڈ میں کریڈٹ ہو گیا تو اس وڈیو کے اندر میں تو یہ تو نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا جو ریفنڈ ہے وہ کب تک آ جائے گا یا کب تک آپ کی آئی ٹی آر پروسسنگ ہو جائے گی بٹ ایک جرنل جی جو ہے جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں جس سے آپ کو ایک آئیڈیا لگ جائے گا کی آئی ٹی آر پروسس ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یا کیا آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں کی آپ کی آئی ٹی آر جو ہے جلدی پروسس ہو جائے اور آپ کا ریفنڈ آ جائے تو چلیے ڈیٹیل میں اپنی وڈیو کو ہم جان لیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں جو ریفنڈ پروسسنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ نورملی اگر میں بات کروں تو دس سے چالیس دن لگ جاتے ہیں آپ کا ریفنڈ آنے کے لئے بٹ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں جو ہے بتانے والا ہوں جس سے آپ کو ہیلپ بلے گی آپ کے ریفنڈ کی پروسسنگ میں آپ کی آئی ٹی آر کی پروسسنگ میں اور جس سے کہ آپ کا ریفنڈ جو ہے فاسٹ کریٹ ہو جائے یا جلدی کریٹ ہو جائے تو چلیے وہ کون کون سے سیچیشن رہنے والی ہیں ڈیٹیل میں ہم جان لیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو کیا ہے آئی ٹی آر فائلڈ ایس پر پری فیلڈ ڈیٹا تو جنرلی آپ جانتے ہی ہوں گے جب بھی آپ آئی ٹی آر کو فائل کرتے ہیں اگر آپ ایک سیلریڈ ایمپلوئی ہیں تو آپ کو جو فارم سکسٹین ہوتا ہے جب آپ آئی ٹی آر کو فائل کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر پری فیلڈ ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے آپ کی سیلری سے لیٹڈ آپ کا جو بھی اگر سیونگ کا انٹرسٹ تھا ایف ڈی کا انٹرسٹ تھا کچھ اگزمشن آپ نے کلیم کری کچھ ڈیڈکشن آپ نے کلیم کری تو ان ساری چیزوں کو لے کے آپ کا ڈیٹا پری فیلڈ آپ کو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹن کے اندر مل جاتا ہے جو کی ایکزیکٹلی میچ کر جاتا ہے آپ کے فارم سولہ کے ساتھ تو اگر آپ آئی ٹی آر کو اس پری فیلڈ ڈیٹا کے ساتھ ہی فائل کر دیتے ہیں اس کے اندر کسی بھی طریقے کی چینجز نہیں کرتے ہیں کچھ ایڈیشن نہیں کرتے ہیں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں کوئی فگر کو ایڈٹ نہیں کرتے ہیں سپوز اگر میں ایک ایک زیمپل کے لیے بات کروں اگر آپ نے کوئی ایڈیشن کلیم کری تھی ہاؤس رینٹ اللہ کی یا پھر لیو ٹریول اللہ کی تو آپ کے جو فارم سکسٹین تھا سپوز کریں اس میں اچارے آپ نے ایک لاکھ روپے کلیم کیا تھا بٹ جب آپ نے آئی ٹی آر فائل کی تو آپ نے اس کو ایڈیٹ کر دیا اور اس کو 1.50 لیک کر دیا اسی طریقے سے کچھ ڈیڈکشن آپ نے کلیم کی تھی ایٹی سی کے اندر 1.50 لیک کی بٹ جب آپ نے آئی ٹی آر فائل کی تو وہاں پر اس کو 1.00 لیک روپیز کر دیا تو کہنے کا مطلب ہے جو پریفیل ڈیٹا آپ کا آپ کی آئی ٹی آر میں آ رہا تھا اگر آپ اس کو چینج نہیں کرتے ہیں کسی بھی طریقے کا اس کے اندر ایڈیٹ نہیں کرتے ہیں کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں کچھ ایڈیشن نہیں کرتے ہیں تو جنرلی بہت زیادہ ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو آئی ٹی آر ہے ہے آپ کا سارا ہی ریکوڈ جو پریفیل ڈیٹا ہوتا ہے بٹ اگر آپ اس کے اندر چینجز کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے اس ڈیٹا کو ویریفائی کرنے کے لیے جو سسٹم ہے وہ زیادہ وقت لیتا ہے تو اس لیے بھی آپ کی آئی ٹی آر کی پروسیس میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو کوشش کریں آپ اگر ایک سیلریڈ ایمپلوئی ہیں تو جو بھی ڈیٹا آپ نے اپنے ایمپلوئی کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ بلکل ایکریٹ ہو صحیح ہو تاکہ آپ کو بعد میں آئی ٹی آر فائل کرتے ہوئے اس کے اندر کسی بھی تریکی کے چینجز جو ہے وہ نہیں کرنے پڑے ہیں چلیے سیکنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ کیا ہوتا ہے ٹرائی ٹو فائل آئی ٹی آر ایٹی آر ایز پوسیبل تو دیکھیں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا جو ہے آپ کو فارم سولہ آپ کا جو ایمپلوئیر ہے ایشو کرتے تو آپ کیا کریں آپ اپنا ٹونٹی سکس ای ایس اینویل انفرمیشن سٹیٹمنٹ اور ٹیکس پیئر انفرمیشن وہ ایک بار جرور چیک کر لیں انکم ٹیکس پورٹل کے اوپر اپ ڈیٹ ہوئے ہیں کی نہیں کیونکہ جیسے ہی وہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنی آئی ٹی آر کو فائل کرنا شروع کریں اور لاسٹ مومنٹ تک جو ہے ویٹ نہ کریں کیونکہ جب آپ لاسٹ مومنٹ پہ جاتے ہیں تو جو سرور ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بیزی ہو جاتا ہے بہت زیادہ رش اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کیسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو آئی ٹی آر پروسیسنگ ہے وہ بیچس میں جو ہے آئی ٹی آر پروسیسنگ ہوتی ہیں تو ان کو پروسیسنگ میں جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر میں اسی سال کی بات کروں سیسمنٹ ایر دوزار تیس چوبیس کی تو جتنی آئی ٹی آر آپ کی بیش جولائی تک پروسیس ہو چکی تھی جو بچے ہوئے دس دن تھے اکیس تاریخ سے لے کر اکتیس جولائی تک دوستو لگ بگ بہت ساری آئی ٹی آر آدھی آئی ٹی آر جو ہے ان دس دن کے اندر جو ہے وہ فائل کی گئی تو اگر آپ بھی لازٹ ٹائم تک جو ہے اپنی آئی ٹی آر کو ڈیلے کرتے ہیں تو اس کیسے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سرور کی اوپر بہت جاتا رش ہو جاتا ہے تو آپ کی آئی ٹی آر کی پروسیسنگ میں جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے تو کوشش کریں آپ بھی بگنی میں ہی جیسے ہی آپ کا فارم سولا اگر آپ کا ایمپلوئر آپ کو دے دیتا ہے یا گدی آپ ایک سیلیڈ ایمپلوئی نہیں ہے تو آپ اپنا ٹونٹی سکس ای ای ایس انیویل انفرمیشن سٹیٹمنٹ اور ٹیکس پر انفرمیشن کو ضرور چیک کر لیں اور ایس سون ایس جتنا جلدی ہو سکے جیسے ہی آپ کے سارے ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جائیں آپ اپنی آئی ٹی آر کو فائل کر لیں اور اس کو لاسٹ مومنٹ تک جو ہے نہیں لے کے جائیں آگے ہم بڑھتے ہیں چوز کریکٹ آئی ٹی آر فارم تو بہت سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آئی ٹی آر ون فائل کرنی تھی آپ آئی ٹی آر ٹو فائل کر دیتے ہیں آئی ٹی آر ٹو فائل کرنی تھی آپ نے ٹرانزیکشن کیے ہوتے ہیں بہت اس کے باوجود بھی آپ کیا کرتے ہیں آئی ٹی آر ون کو ہی فائل کر دیتے ہیں اور وہاں پر اپنے جو شیئر مارکٹ کے ٹرانزیکشن ہے وہ نہیں دکھاتے ہیں تو ایسے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آئی ٹی آر فارم تھا آپ نے گلت چوز کر لیا اور آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں اینویل انفرمیشن سٹیٹمنٹ میں آپ کا سارا ہی ڈیٹا ہے وہ ریفلیکٹ کر جاتا ہے کہ آپ نے کون کون سے ٹرانزیکشن کی ہے تو اُس کیسز میں پھر کیا ہے آپ کو ڈیفیکٹیو ریٹن کا جو ہے نوٹیس آ جاتا ہے تو دھیان رکھیں جب بھی آئی ٹی آر فائل کریں صحیح فارم کو ہمیشہ چوز کریں وہیے اگر میں بات کروں ویلیڈیٹیڈ یور بینک پروپرلی تو اس کیوں پر آلڈیڈی دوستو میں نے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے اپنے بینک کو ہمیشہ آپ جو ہے پروپرلی ویلیڈیٹ کروا لیں آئی ٹی آر کو فائل کرنے سے پہلے تو جب بھی آپ آئی ٹی آر فائل کرنے جائیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو بینک ہے وہ پروپرلی ویلیڈیٹ ہو رکھا ہے اور eligible for refund ہے کیونکہ بینک کے اندر جو ہے بہت رکے کی پروپرم آتی ہے وہاں پر restricted refund آ سکتا ہے آپ کے کوئی آئی ای ایف ایسی کوڑ کی linkage ہونے کی وجہ سے جو ہے کوئی problem آ سکتی ہے آپ کی کی وائی سی پینڈنگ ہو سکتی ہے یا آپ کا دکھائے گا validation in progress but not eligible for refund تو یہاں پر میں یہ completely discuss نہیں کروں گا کیونکہ اس کیوپر already میں نے detail میں ویڈیو بنایا ہے کی بینک کو لے کر کیا کیا پروپرم آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے اور اس وجہ سے آپ کا جو refund ہے وہ اٹک سکتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں میں نے description میں دے دیا ہے اور finally اگر ہم بات کریں تو آپ کا جو refund ہے وہ نہیں credit ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی تو اس case میں آپ جو ہے وہ raise کر سکتے ہیں income tax portal کے اوپر تو اس کے اوپر بھی already میں نے دو یا تین ویڈیو جو ہے upload کیے ہوئے ہیں different situation کو لے کر تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کا link بھی آپ کو جو ہے نیچے description میں مل جائے گا تو یہ کچھ چار یا پانچ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دھیان میں رکھ کے چلنی چاہیے ہمیشہ ہی تاکہ آپ کی جو ITR ہے وہ fast process اور آپ کا refund بھی جو ہے جلدی credit ہو جائے تو آشاء کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو اس کو like کریں شیئر کریں اور چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو چینل کو ابھی جرور subscribe کرنے thank you very much take care